اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نولی فیکٹری کے معزز دوستو اسلام علیکم ناظرین اکرام احادیث مبارکہ کی روشنی میں آج کل ہر کوئی قیامت کی نشانیاں پوری ہونے کی بات کرتا ہے جس میں زیادہ تر چھوٹی چھوٹی نشانیوں کی بات ہوتی ہے جیسا کہ بے حیائی کو فروغ ملنا برے کاموں کا اروج ہونا وغیرہ وغیرہ لیکن آج ہم جس نشانی کے پورا ہونے کی بات کرنے جا رہے ہیں اس کا تذکرہ خود رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورت بنی اسرائیل میں ارشاد فرماتا ہے اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اس ملک میں رہو سہو پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو ہم تم سب کو جمع کر کے لے آئیں گے اسی طرح سورہ انبیاء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے جس بستی کے لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا تھا ان پر حرام کر دیا کہ وہ وہاں جا سکیں حتیٰ کہ یاجوج ماجوج کھل جائیں اور وہ تمام بلندیوں سے اترتے نظر آئیں اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے اور اس یعنی موسیٰ کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اس سرزمین میں سلامتی سے رہو اور اس شرط پر کہ تم راستے پر قائم اور اللہ کے فرما بردار بن کر رہو گے پھر جب آخرت کا وقت آئے گا تو ہم دنیا کی طاقتوں سے نکال کر تمہیں یہاں آباد کر دیں گے دوستو ان آیات مبارکہ سے کسی خاص علاقے یہ شہر کا تذکرہ تو نہیں ملتا البتہ احادیث مبارکہ میں کسی حد تک ہمیں اس شہر کا ذکر ملتا ہے اس کے علاوہ آج ہم دیکھیں تو پوری دنیا سے یہودی اسرائیل میں منتغل ہو رہے ہیں اپنے بڑے بڑے مفید کاروبار اور آلی شان گھروں اور پورا سائش زندگیوں کو خیر آباد کہہ کر یہی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کسی طرح اسرائیل میں آباد ہو جائیں جبکہ اسرائیل کی ایک ایجنسی سے جاری ریپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے فرانسیسی ابلاغ نے بتایا ہے کہ گزشتہ دس سال کے دوران فرانس سے چالیس ہزار یہودی شہری اسرائیل منتغل ہو چکے ہیں ریپورٹ کے مطابق سن دوہزار سولہ میں پانچ ہزار جبکہ سن دوہزار پندرہ میں ریکارڈ سات ہزار نو سو فرانسیسی یہودیوں نے نقل مکانی کی جبکہ سن دوہزار چودہ میں یہ تعداد سات ہزار دو سو اکتیس تھی ریپورٹ کے مطابق گزشتہ دس سال کے عرصے میں یعنی سن دوہزار چھے سے دوہزار سولہ کے دوران چالیس ہزار یہودی فرانس چھوڑ کر اسرائیل میں مستقل سکونت اختیار کر رہے ہیں اور اس سے یہ اشارہ نکالتے تھے کہ یہود انتشار اور ابتری کے بعد آخری دور میں ایک مرتبہ عرض مقدس میں جمع ہوں گے لیکن ساتھ ہی انہی آیات کی روشنی میں ان کا یہ خیال بھی ہے کہ اس اجتماع کے بعد ان کی طرف سے جو سرکشی ظہور میں آئے گی اس کے نتیجے میں ان کے اوپر خدا کا آخری عذاب نازل ہوگا جو کہ ان کی کمر توڑ کر رکھ دے گا جبکہ دوسری طرف اسرائیل نے تھل ٹیمپل کی بنیاد رکھ کر اپنی بربادی کو دعوت دے دی ہے پوری دنیا پر اپنا سکھا رائز کرنے میں پاگل ہوتے ہوئے اب ون ورڈ آرڈر لانے کے لیے سپر پاور امریکہ کو بھی تباہی کے دھانے پر لے جا رہا ہے دوستو چونکہ اس بات سے سبھی واقف ہیں کہ دجال دنیا کے خاتمے کے قریب ہی ظاہر ہوگا لہذا تمام ثبوت اور شواہد کے پیش نظر اس بات پر بھی یقین کیا جا سکتا ہے کہ یقینا دنیا کے خاتمے اور تاریخ کے اختتام کا یوروشلم سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے جس کے لیے دنیا کے تین بڑے مذاہب آپس میں دستو گرے باں ہیں اور جہاں ایسے واقعات رونبہ ہونے جا رہے ہیں جو تمام دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے دوستو دیکھا جائے تو ان سب مذاہب میں یہودیوں کا نظریہ بلکل مختلف ہے اور وہ ہر دور میں اپنی جہالت کے سبب یہ سمجھتے ہیں ناظرین تاریخ کو جانچنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یوروشلم یہودیوں کے لیے بہت ہی اہم مقام رکھتا ہے لیکن ساتھ ہی یہ سوال بھی جنم لیتا ہے کہ پھر مسلمانوں اور عیسائیوں کا اس مقام سے کیا تعلق ہے کہ وہ بھی ہر دور میں اس مقام پر اپنا حق جانتے ہوئے لڑتے رہے اور عیسائی لوگ بھی اس مقام پر قبضے کے لیے یہودیوں کی مدد کرتے رہے تو اس کا جواب ہے کہ چونکہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام بھی حضرت دعود علیہ السلام کی نسل سے تھے اور عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے اور تمام عیسائیوں کو اپنے ساتھ آسمان پر لے جائیں گے جس سے ان کی تمام مشکلات ختم ہو جائیں گی اور یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسجد اقصہ کے منار سے جلوہ افروز ہوں گے اس لیے عیسائی بھی یوروشلم پر اپنا قبضہ رکھنا چاہتے ہیں جبکہ یوروشلم کی اہمیت مسلمانوں کے لیے اس لیے بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافی عرصہ تک بیت المغدس کی طرف مو کر کے نماز ادا کی یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کا یہ قبلہ اول کہلاتا ہے دوستو دیکھا جائے تو ان سب مذاہب میں سے یہودیوں کا نظریہ بالکل مختلف ہے وہ ہر دور میں اپنی جہالت کے سبب یہ سمجھتے ہیں کہ جس بادشاہ کا اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے وہ ہر دور میں اس بادشاہ کے انتظار میں اپنی زندگیاں گزار دیتے ہیں اسی طرح موجودہ صدی میں ایک بار پھر وہ اسی بادشاہ کا انتظار کر رہے ہیں ناظرین ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ جب تک مسجد اقصہ کو شہید نہیں کیا جاتا وہ بادشاہ نہیں آئے گا لہٰذا موجودہ دور کے تناظر میں دیکھا جائے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اب یہودی ہر ممکنہ کوشش کے تحت مسجد اقصہ کو شہید کرنے کے در پہ ہیں مگر ساتھ ہی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ کسی ایسے اشارے کا انتظار بھی کر رہے ہیں جو کہ ایک سرخ گائے کی شکل میں نمودار ہوگی اور جس کو جلا کر وہ بنی اسرائیل کو پاک کر دیں گے اس کے بعد جب سرخ گائے جلائی جائے گی تو مسجد اقصہ شہید کر دی جائے گی تو پھر وہ بادشاہ دیوار گریہ سے نمودار ہوگا جس کی یہ یہودی عبادت کرتے ہیں پھر اس کے بعد پوری دنیا پر یہودیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی یوں یہودی اقیدے کے مطابق انہیں ایک ایسی طاقت مل جائے گی کہ دنیا کی کوئی دوسری طاقت اس بادشاہ کا مقابلہ نہ کر سکے گی یہاں تک کہ تمام یہودی ارض مقدس میں واپس لائے جائیں گے جس کے بعد بھوک، افلاس اور قتل و غارت کا خاتمہ اور مکمل امن قائم ہو جائے گا سامین یہودیوں کے مطابق وہ بادشاہ مردوں کو زندہ کرنے کی قوت رکھتا ہوگا یہی وجہ ہے کہ یہودی دیوار گریہ کے سامنے دفن ہونے کو مقدس سمجھتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جب وہ بادشاہ آئے گا تو ان مردہ لوگوں کو زندہ کر کے اپنے ساتھ شامل کر لے گا اس طرح ان کا سنہری دور شروع ہو جائے گا جس کا وعدہ اللہ تعالی نے ان کے ساتھ کیا تھا دوستو یہ تمام معاملات تیہ پا جانے کے بعد یہودیوں کے مطابق اگلا مرحلات تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کو یقینی بنانا ہوگا تاکہ ان کا بادشاہ اس ٹیمپل پر رہ کر دنیا پر کنٹرول رکھ سکے اس کے بعد اہدنامہ قدیم اور تلمود میں بھی بار بار ذکر ملتا ہے کہ یہودیوں کے بہت سے عمل مسیحہ بادشاہ کی دنیا میں آمد کو تیز کر سکتے ہیں تاکہ تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر میں کوئی دشواری نہ آئے اور جیسے ہی وہ بادشاہ آئے فوراں تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کی جا سکے محترم خودین حضرات یاد رہے کہ یہودیوں کے عقیدے کے مطابق انہیں پوری دنیا پر قبضہ صرف اس صورت میں مل سکتا ہے کہ جب وہ تابوت سکینہ حاصل کر لیں گے لہٰذا آج یہودی اس تابوت کو حاصل کرنے کے لیے لمبی لمبی سرگیں کھود رہے ہیں اور ہر وہ کام کر رہے ہیں جس سے ان کے مقاصد کی تقبیل ہو سکے یعنی تینوں مظاہی میں سے اگر کوئی شدت سے اپنی مقاصد پر نظریں جمائے کوشش کر رہا ہے تو وہ یہی یہودی قوم ہیں کیونکہ عیسائیوں کا بھی اس قدر مضبوط نیٹورک نظر نہیں آتا جو کہ عرض مقدس پر قبضے کے لیے تشکیل دیا ہو جبکہ فلسطینی مسلمانوں کی حالت زار بھی یہی بتاتی ہے کہ مسلمانوں کے پاس بھی ایسی کوئی پالیسی موجود نہیں جس کے تحت مسلمان بیت المقدس پر قبضہ جمع سکیں جبکہ مسلمانوں کی پستی و کمزوری اور یہودیوں کی غلامی بھی سب کے سامنے ہے لیکن ان سب کے بوجود چونکہ مایوسی گناہ ہے لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مسلمان اپنے اصل مقام کو پہچانے اور اپنے مقاصد کو سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے ان پر قوت ایمانی کے ذریعے کام شروع کریں تاکہ دجال کی آمد پر سب مسلمان اس سے لڑنے کے لیے تیار ہوں اللہ حضور جل ہمیں یہودیوں کی تمام سازشوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی توفیق اور حمد اتا فرمائے اور ہمیں شہر والی قوتوں پر غلبہ حاصل کرنے کی طاقت اتا فرمائے آمین سبح آمین اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا احترام ہوتا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی بہت جلد انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا دوستوں اور اشتداروں اور گردنوا کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ